اسلام علیکم کیا آج چاہلے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں پاک بارد ریاکشن چینل میں آپ سب کو خوش آمدید ملتے ہیں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میرا نام ہے عمران اللہ میرا نام محمد شاہباد میرا نام ہے بیکی بابو تو ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنا ریو وائنٹ پر دلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے عمران کھان کے داؤٹہ پاور ایٹ میڈنائٹ فیوچر آف انڈیا پاکستان ریلیشن ویڈیو سٹارڈ کرتے ہیں اور اپنا ریو وائنٹ پر دیتے ہیں ویڈیو سٹارڈ ناو ہیلو این ای ویلکم یا لو ول افیرز میں ہوں پرشاند ہوا میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایک پولیٹیشن کو کورسی سے اتنا چپکتے نہیں دیکھا انہوں نے پوری کوشش کری کہ کیسے بھی کر کے ان کی کورسی بچ جائے اور اس کے پیچھے ایک ریزن بھی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو بھی پاکستان میں ہوا ہے ریسنڈی رات کو جو بھی ہوا یہ بھی رومر اٹھے کہ ایک بار کوئی عمران کھان نے کوشش کری کہ جنرل باجبہ کو یہ ریموو کر دے بات میں انہوں نے خودی خندند کر دیا اس بات کا کہ نہیں باجبہ کو انہوں نے ہٹانے کی کوشش نہیں کری مگر کل رات کو جو بھی ہوا ہے اس سے یہ بات تو کلیر ہو جاتی ہے کہ عمران کھان desperately چاہتے تھے کہ ان کی کورسی نہ چھن جائے مگر in the end عمران کھان فیل کر گئے ہیں آج کے سمعے officially عمران کھان پاکستان کے پی ایم نہیں رہے منڈے کو most probably شہباز شریف کو بنا دیا جائے گا the new prime minister of پاکستان اور عمران کھان نے دیکھی ہے دنیا بھر میں بدنامی کمائی ہے اس کے علاوہ انہوں نے نیا record بھی آنپر سیٹ کیا ہے پاکستان کی ہسٹری میں عمران کھان پہلے prime minister بنے ہے جو parliament میں vote of no confidence کے تھوڑ ہٹائے گئے ہو اور vote of no confidence بھی یہاں پر کیسے ہوا پاکستان کا جو لوگ سبا ہے یہاں پر simply ان کے MPs کو vote کرنا تھا کہ عمران کھان کے پاس بہومت ہے نہیں ہے عمران کھان نے بڑی کوشش کری یہ ٹال لے کی کہ پاکستان کے parliament میں voting نہ ہو جو ان کی political party سے جڑے ہوئے speaker تھے پاکستان کی لوگ سبا میں انہوں نے پوری کوشش کری کہ پاکستان کے پارلیمنٹ کے بہار یہ وین لگانی پڑی پریزنر وین کہ اگر پاکستان میں یہ لوگ voting نہیں کروائیں گے پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ لوگ voting نہیں کروائیں گے تو سیرا deputy speaker اور speaker کو ڈال دیا جائے گا جیل میں انتھ میں ہوا کیا کہ دونوں speakers نے resignation دیتی رات کے 12 بجے اور اس کے بعد نئے speaker appoint ہوئے اور پھر finally voting ہوئی ہے اور عمران کھان دیکھئے پارلیمنٹ میں آئے ہی نہیں کچھ report یہ بھی claim کرلی تھی کہ ان کو altogether house arrest پہ بھی رکھا گیا مگر عمران کھان کی party altogether پارلیمنٹ سے گائب تھی opposition party سے کھٹا ہوئی ان کے پاس 174 votes آ گئے اور آرام سے آج کے سمیں عمران کھان کی سرکار ختم ہو چکی ہے مگر عمران کھان نے کرسی چھوڑنے سے پہلے 3 demands بھی رکھی تھی وہ 3 demands کیا تھی ایک ان کی demand یہ ہے کہ ان کو arrest نہیں کیا جائے گا دوسری ان کی demand یہ تھی کے پاکستان کے نئے پی ایم شہباز شریف نئی بنیں گے پھر تیسری ان کی demand یہ تھی کہ ان کو ملنی چاہیے immunity under the national reconciliation ordinance NRO basically عمران کھان کو अब ڈر یہ ہے کہ ان کے پرتیزواندھی power میں آ چکے ہیں یہ اب بدلہ نکالیں گے عمران کھان کی party جو ان کے ministers ہیں عمران کھان خود ان کو jail میں ڈا سکتے ہیں ان کے خلاف جو cases ہیں corruption کے یہ تجی سے آگے بڑھیں گے اور already ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران کھان کی party کے کئی لوگ ہیں ان کے گھروں میں چھاپے پڑے ہیں raids ہوئی ہیں اور definitely کئی نہ کئی دیکھئے عمران کھان کو تکلیف تو پہنچائی جائے گی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کچھ سمیے کے لیے عمران کھان کو jail بھی کر دیں that is also possible مگر یہاں پہ آپ ایک بہت ہی basic question پوچھیں گے اچھا پاکستان میں اگلے election کب ہے 2023 میں تو ابھی جو یہ گھڑ بندن کی سرکار بن گئی ہے پاکستان میں یہ maximum کتے سمیے تک پاور میں رہیں گے ایک سال کیا اس پاس تو ان لوگوں نے اتنا effort یہاں پر کیوں ڈالا ایک سال تک یہ پاور میں رہنا کیوں چاہتے ہیں دیکھئے main issue یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ایک سال تک کون PM بنے گا main issue یہاں پر یہ تھا کہ 2023 میں جو پاکستان میں چناندہ ہونے ہیں اس کے rules کون تریک کرے گا کیونکہ اب دیکھئے جو نئی سرکار بنی ہے پاکستان میں جہاں پہ شیوہ شریف PM ہوں گے یہ فوکس کرنے والے ہیں primarily electoral reforms پر مطلب کہ 2023 کے چناف میں جو main laws ہیں ان کو کیسے change کیا جائے گا for example دیکھئے عمران خان نے یہ کوشش کری کہ جو پاکستانیز پاکستان کے بہار رہتے ہیں جو overseas پاکستانیز ہیں جو اپنے آپ میں بہت ہی بڑی آبادی ہے قریب 90 لاکھ کے آس پاس overseas پاکستانیز ہیں یہ پاکستان کے election میں vote کر پائے اس کا reason یہ ہے کہ جو overseas پاکستانی ہیں وہاں پہ آپ اگر دیکھو تو عمران خان کی popularity آپ کو بہت جڑا بھی لے گی اس کے علاوہ عمران خان کا ایک سپنا یہ تھا کہ پاکستان میں جو اگلے election ہوں گے یہاں پر EVM کا use کیا جائے EVM کا مطلب آپ کو بتاؤ گا electronic voting machine بھارت میں جب چناب ہوتے ہیں تب ہم EVM کا useی کرتے ہیں تو عمران خان کا یہاں پر یہ سپنا تھا کہ پاکستان میں بھی تحاس میں پہلی بار یہ لوگ EVM سے voting کروائیں گے عمران خان کو امید یہ تھی کہ جس طریقے سے انڈیا میں fair election ہوتے ہیں انڈیا میں آپ اگر دیکھو تو اور کسی چیز کو لے کر بھارت میں criticism ہو یا نہ ہو الگ بات ہے مگر حد دیش یہ کہتا ہے کہ انڈیا میں election بہت ہی fair طریقے سے ہوتے ہیں تو عمران خان کا سپنا یہ تھا کہ جس طریقے سے انڈیا میں EVM کو ہم لوگ use کرتے ہیں یہ لوگ پاکستان میں بھی EVM کو use کریں تقریباً ان سب کو دور کرنے کے لیے حال EVM machines کا تھا یعنی جو جو غلطیاں ہوئی تھی اگر آپ نے وہ دھرانی نہیں تو وہ EVM machine ہے مثلاً یہ form 14 15 یہ سب اڑ جاتی اگر آپ کے پاس EVM machine آ جائے پھر یہ جو double stamp لگا کے rejected votes آپ کی جب EVM machine آئے گی وہ rejected voting ختم ہو جائے گی تو یہ طریقے ہیں دھانلی کے اس لیے یہ EVM machines کو نہیں آنا چاہتے دنیا میں ہیں ہندوستان میں EVM machines پہ election ہوتا ہے تو یہاں کیوں رکا ہوا ہے اور کیوں انہوں نے object کیا اس کے پر جو ہم نے اب قانون پاس کیا اور دوسرا overseas پاکستانی ان کو سب سے بڑا خطہ یہ ہے کہ overseas پاکستانی تقریبا زیادہ تر 90 فیصد تحریک انصاف کے ساتھ تو اس کے لیے بھی یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ overseas پاکستانی کی کسی طرح vote نہ ڈالی جائے تو جو یہ دو مدد ہیں اس پر آپ دیکھیں گے کہ جو اب نئی سرکار بن گئی ہے یہ کام کرنا سٹارٹ کر دے گی پہلی بات تو یہ لوگ یہ انشور کریں گے کہ overseas پاکستانی اس کے پاس زیادہ voting power نہ آ جائے عمران خان نے بڑی کوشش کری کہ ان کے پاس بڑا easy access of voting کرنے کا تو ان کا easy access ہے اس میں کافی برلاوی لوگ کر دیں گے کافی rules لگا دیں گے جسے overseas پاکستانی ہیں یہ ارام سے vote نہ کر پائیں پھر دوسرا میں آپ کو بتایا تھا جو EVM کو شہباز شریف اور جو ان کا گھڑ بندن ہے یہ EVM کو لے comfortable نہیں یہ لوگ مانتے ہیں کہ EVM اگر آ گیا electronic voting machine اگر آ گئی تو اس سے عمران خان کو advantage مل جائے گا تو EVM کا chances بہت جارہ کم لگ گئے ہیں reason of course یہاں پر یہ دیے جائیں اور again یہاں پر یہ بھی claim نہیں کروں گا کہ میں جی پاکستان کو grass root میں سب کچھ سمجھ سمجھ ہوں میں بالکل ایک high level کا expert ہوں اس معاملے میں obviously پاکستان میں جو electoral reforms ہیں بہت complex issue ہے یہاں پر بہت بڑی problem یہ بھی ہے کہ EVM machine جب آپ use کرتے ہو تو آپ کو funding ملانی ہوتی ہے پاکستان کی سرکار کے پاس ویسے بھی پیسے ہے نہیں تو EVM machine یہ لوگ لاتے ہیں وہ بہت جارہ خراب quality گی تو اس سے بھی پورشن یہی پوچھیں گے کہ جو عمران خان کے ساتھ ہوا ہے کہ opposition parties اکھٹا ہو گئی اور انہوں نے تخت بلٹ کر دیا literally کیا یہ انڈیا میں ہو سکتا ہے تو اس کا answer نہیں کیونکہ انڈیا میں سرکار چلانے کے لیے جو بہومت کا نمبر ہے 272 BJP کے پاس 301 member of parliament ہے پھر ان کے جو گڑوندن ہے اس سب کی seat سکھ آپ اگر add کر لو تو total ان کا بن جاتا ہے number 335 کا تو انڈیا میں دیکھئے 2024 تک بلکل بھی کوئی پرولم نہیں ہوگی جو پاکستان میں ہوا تھا انڈیا میں 2024 تک تو at least نہیں ہو سکتا اب ویسے آپ اگر بات کریں انڈیا perspective کی تو ایک بہت اچھا positive point یہ بھی ہے کہ شہباز شریف جو پی ایم بنیا پاکستان کے یہ ہمیشہ سے آپ scale پر بڑھا دو جب billions of dollars کا trade ہوگا تب اپنے آپ تھنڈے دماغ سے leader بیٹھیں گے اور ایک solution یہ ماننا ہے کہ دیکھئے اگر پاکستان کی politics میں rules change کر دیے جاتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے long term میں انڈیا پاکستان relations کے لیے یہ ایک بہت positive بات ہو سکتی ہے دوسری طرف اگر miraculously miran khan واپس power میں آتے ہیں تو اس case میں obviously پاکستان کے relations US کے ساتھ European Union کے ساتھ کھراب رہیں گے وہ ایک ایسا پاکستان ہوگا جو completely one sided dependent ہوگا چائنا پر اور ان کے relations باقی بہت ساری countries کے ساتھ خراب رہنے والے تو دیکھتے ہیں eventually یہاں پر ہوگا کیا it will be very interesting to see and finally if پوری history میں کسی ملک جیس کے ساتھ سیوہ ہوگا تو میں نے کہا کہ ایسا ہوتی ہے ایسے لیڈروں کے ساتھ جو بڑے بہتر ہوتے ہیں تو خیر یہ تو بہت میرے کے حضرت عمران کے ساتھ مار دیتے ہیں ہمیشہ اور اسے بھی اپنوں نہیں مارا اجی کا جو گالہ ہے پانی کام تا جلسوں میں دیکھو کتنی عمام آرہی ہے مزی کی بات یہ ہے میں آپ کو بتا رہوں اب یہ الیکشن آگئے اپنی 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 ختم کرنے سب 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 ختم کرنے پہلے دوسری بات تیسری بات میری بات بات میری میری بات ختم کرنے لگے کیونکہ عمران کان کی اتنی عوام جو پاک تیسٹار میں نہیں چاہنے والی جتنی بیار ممالک میں میں دیکھ ہے بہت زیادہ عوام اس کو چاہنے والی وہ سب یہ ختم کرنے لگے اپنی 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 کہتے جو بھی دنیا میں انسان مخلصہ ہے آپ گھٹو کو لے کے دیکھ لیں سطر صدام کو لے کے دیکھ لیں ایسی ایک لیڈر بہادر عمران خام ہے تو جب پوزیٹر پوائنٹ کوئی بھی آتا ہے تو جو لیڈر سے بان ہوتے نا ان میں ان کی فین فالن میں ہوتی نہیں ان کی فین فلم ہوتی عوام میں تو وہ جو ووٹنگ مشین کی عمران خام بات کر رہے وہ ٹھیک کر رہے وہ اس لیے کہہ رہے ہے اس میں دن بھی نہیں ہوئے یہ بات پہل وہ پہل وہ مان گیا سمجھ ہوتے شباز شریف اور عمران خام کے عمران کارکم کو کام کیوں نہیں نظر آرہے بہر ایک منٹ ایک منٹ بکی باہو بھائی مجھے بتا کہ کام اس نے کیا کام کام پہلی جس نے پاسکار کا کردہ جو واپس پہلی 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 آپ نیوز بھائی اگر لیکن کو اگر امراحال کا اچھا نہیں ہے تو اس کی بھائن فرمان عوام بے مقاب مقاب لگ وہ وہ میری بھائی مقاب یہ جو سیاست بیس وہ یہ جائل جن و ان کو پینچھے جو دو ٹکی کے ہوتے پہلے ہیں آپ کے دوسرے کام کیا کیا ہے؟ آپ اپنے دن آپ پاکستان میں رہے ہیں آپ کو کبھی دیکھا ہے کہ مالک پاکستان میں آپ آپ کو ساتھ دوڑوں بھائیوں کو بتاتا مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے بی ایس آنر کیا نا تو عمران کا نے کہا کہ جب میں نے اس کو بڑی خوشی سے بوٹ دیا اس نے میں نے اسی کو بوٹ دیا عمران کا کو چاہے وہ سن رہا ہو میں نے بوٹ اسی کو دیا جب مجھے بڑی خوشی کہ آپ جوہو ملے گی ایک کرو نوکریوں کا بار رہا ہو گیا تو میں نے تو انچالا جوہو پہ چلے جانا لیکن بھائی مجھے کوئی جوہو پہ چلے جانا ہے لیکن بھائی مجھے کوئی جوہو پہ نہیں ملی نہ عمران کا نے دیا اپلائی بھی داس سے پندرہ دفاع کیا ہے پیسے حکومت نے ہمارے کھائے ہیں کبھی پانچ سو کبھی ایک ہزار کبھی اینٹی ایس کبھی ٹی ایس کبھی کچھ میں آپ سے قدرم ایک مہاری ایک چھوٹا ہوگا میرے بات تو بانے بات سنیں بات سنیں بات سنیں یہ ایک اتنی زیادہ منگائی اور اتنی زیادہ عوام پریشان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھلی اور دوسری بات ہے اتنے زیادہ لوگ جو بے روز گار پڑھے لکھے ہوئے پتہ نہیں کتنے لوگ ڈبل ایم 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 پی ایسی لوگ ملکل بے روزگار ہیں کسی کو بے روزگار ہیں کسی کو ایک روزگار ہیں اس نے کہا کہ میں نوجوانوں کو دوں گا لون وہ بھی کسی بغیر انواز مطلب ہے کوئی اس کا مطلب ہے جیسے ہوتا نا لون لے بینک سے تو کردہ باد میں زیادہ ڈبل واپس کرنا وہ بھی نہیں ہے ابھی آج تک نہیں ملا اس نے کہا میں ایک کروڑ گھر دے رہا ہوں کسی کو نہیں ملا بچاروں کے پیسے جب فائلیں جمع ہوئی تم پانچ سے داس ہزار کسی سے پچاس ہزار روپیہ لیا صرف جمع کرنے کا وہ بھی کھا گئے آپ مجھے یہ بتائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کردہ واپس کیا کردہ تو میرا بھائی اس نے پینتی سال میں جو پی ایم رہنا اتنا کردہ انہیں لیا جتنا امران کا نتیس سال پی اچھا آپ کے پوائنٹ ختم ہو گیا ابھی میں آپ نے یہ بولا کہ پڑھے لکھے لوگوں کی اس نے نوکری دی یہ اپنے پوائنٹ مجھے یہ بتاؤ جو جتنے پڑھے لکھے عوام ہیں مطلب ینگ جنرنیشن ہیں آپ کو اس بات کا اندازہ بھی سب سے زیادہ فین فالنگ امران کان کی اس ہی کی ہے تو وہ اگر پڑھے لکھے کو آپ جیل بول سکتے تو پھر میرے حساب سے تو آپ کیا ہو میں ایک منتہ پر اچھا ہے وہ انسان ہے وہ انسان ہے ایک دن کا ایک ڈیرہ جو پانچ روپے کمانتے ہیں ایک دن کا کون لے رہے گریب ہی وہاں اچھا سے آپ لوگوں کو بھی ایک بہت آپ نے کہا پہلے پہلے آپ کو ایک دار پیہ دے نا وہ آپ کو نہیں دیتا ہے ایک داروں میں چلس میں چلے جاں ہیں اور امران کہتے ہیں پاس کونس نے بہر پیسے دیکھے کیا ہے کیا ہے جو اتنا اسے پیسے مام مانگے لوگوں سے وہ کدھ گئے ہیں نہیں تو ہر مہینے سمر کر اس نے بولا کہ کام نہیں اس لگی جو ہر مان جائے گھریب مان کو چودہ زار ہر عورت بیوہ اور دوسرے کو میرے وہ نظر نہیں تمہیں آرہے ابھی جو دیرا ہے ابھی اس نے کوئی آسان کر دیا ہے ہم سی چرپ پیسے تو وہ مام کو دیرا ہی نظر کر رہے ہیں تو اس میں جو دیرا ہے آپ دونوں مجھے کام بتائیں پاکستان کے دو ڈیم بار رہے ہیں اس کا کتنا پیسہ آپ لوگوں کو پتا ہے آپ دونوں کو پتا ہے کتنا پیسہ اس کا جو ہے تیر کی سرچ کی میں آپ کو پتا وہ نہیں نکلا تو اس میں اللہ کی طرف سے لیکن اس نے اپنی کوشش تو کی وہ چیز آپ کو نظر کی وہ امام کو پاکستان رہا ہے کیوں پاکستان رہے ہیں اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کسی کوئی اقومت نہیں آرہی یہ امام کتنی بلسکی ہے یہ تو آپ کے کوئی ہے کہ وہ سسٹم وہ لہا رہے ہیں جو ان کو اس ملک میں پہتی سال ہو گیا ہے آپ لوگوں کی لیے اچھا میں جنبرانی بات کر رہا ہوں تب پہلے اقومت کس کی تھی انہوں نے کیا کیا بار بار انہوں نے کیا کہ امام کو بیڑا ذرکی بھائی میری بات سنو آپ کو اس چیز کا علم ہے اس نے انڈیا سے ٹریڈنگ بند کی تو کتنا نقصان ہوگا ملک کا چیزیں کتنی امام کی ہیں چیزیں اگر آپ انڈیا سے امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تو کتنا فیدہ ہوتا وہ نظر نہیں ارزوم کا پیلٹ واپس کی وہ نظر نہیں تمہیں آرہا محلات کی وجہ سے پاکستان نے دونوں طرف سے یہ بند چیزیں ہو بھائی وہ اس نے کیا اچھی بات ہے لیکن امام کے بات میں جانتے ہیں میں ایک بات کو مانتا ہوں اچھی بات ہے کہ پاکستان اور انڈیا گرنلیشن شیف ہونا چاہیے چیزیں پرامت ہونی چاہیے یہ اچھی بات ہے یہ اچھا ٹریڈ ہے لیکن تلق ہوتا ہے مجھے ممالک تھا پاکستان کا آمیر عمران کہا ہے جس نے اسلامی ممالک کے لیے مسلمان کے لیے ایک مدہ اٹھایا وہ ممالک پردے کے پیچھے نظر نہیں آتا اس کی چیزیں کٹ کٹ کے آپ لوگوں سے سامنے جو وہ کرتا ہے وہ آپ کو پتے نہیں آئے کونٹ میں پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے لیکن کبھی پاکستان میں اتنی مہنگائی ہوئی ہے جو وہ ٹھیک تھا وہ کرپشن دکھتا ہے میرا بھائی پٹراؤل تو آلمی سطح پر وہ مان گیا وہ مہنگا ہو گیا لیکن جو چینی اور چینی اور مہنگا وہ تاتھ مہنگا ہو گیا کوئی کرپشن دکھا دکھا اگر کوئی کرپشن نہیں کہ وہ ٹھیک تھا پہلے والے چوڑ تھے خاتر جبار سے گزانہ لیتے رہے اور وہ خاتر عوام کو بے وقوب بناتے رہے بھائی اگر آپ ہی ابھی پانچ سال اگر اس کے میں دعا کرتا ہوں یہ بان گیا ہے تو آپ لوگوں نے چھڑک بنا تو مجھے پکڑ لینا ملک کو دیوالیاں نہ کرے تو مجھے پکڑ لینا یہ آپ کی چھوڑتا ہے پہلے انہوں نے اتنے سال حکومت کی زرداری میں کی شباہ شریف نے انہوں نے کیا کیا ابھی تو عوام کو دوبارہ بڑا بے وقوب بنا رہے کہ ہم آئیں گے مچینین کریں گے وہ کیا خات چینینین کا پہل ہے جتنی حکومت کرتے ہیں وہ نظر بھی ہے ابھی وہ ڈواز شریف آ رہا ہے ابھی آ رہا ہے وہاں سے ابھی موسم بھی آ رہا ہے ابھی پاکستان کے ڈاکر ہے نا وہ انہوں نے پڑھ لیا ہے اور علاج اچھا کرتے ہیں جتنی ہی وہ آ رہے ہیں ڈواز شریف اور شباہ شریف کے مقالب ہو رہی ہے سرداری کا عمران گھانکس کو دکھا مجھے کرپشن کوئی ثابت کرو نا بھائی وہ رہتا ہے تو وہ کرتا ابھی تو اس نے تین سال میں جو اس نے پیسے جمع کی ہیں تو یہ کسی کو ثابت ہے کہاں پہ گیا ہے کرپشن کرپشن کب ہو رہا ہے آپ لوگوں کو ابھی آئیں گے ابھی کیس اس کے اتقلاب نکلیں گے ابھی حکومت آگے ابھی کیس آئے نہیں ہے ابھی کیس آئے نہیں ہے بھائی جی کو پہلے پتہ ہے یہ بہت ساری کرپشن ہوگی ہے شباز شریف اور زداری اچھے لیڈر ہیں ہمارے لیے نہیں اچھے کیونکہ ہم چوروں کو اپنا لیڈر کبھی ساتھ ہی ہماری جو حضاد عدلیہ ان لوگوں نے ان کو سال سال قید کیا قید کی سدا دیئے ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں جو عمران کھان کو بھی اہن کے حق پہ لانا چاہتے تھے اور عمران شریف کو بھی سدا اچھا آپ بتائیں کتنے لوگوں اس کے ساتھ ہیں ینگ انڈرچوں میں کتنے ہیں کتنے ہیں میرے چاہتے ہیں سیونٹی پرسانٹ اور تھانٹی پرسانٹ ہی جلسوں میں ایک ساتھ ہوئی آپ دیکھے آپ سیونٹی تھانٹی تک پہنچتے ہیں جو دوسری مختلف بارٹی لیکن آپ نے کبھی بیان بائی لکھتے ہیں کہ ویڈیو میں کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو دیکھی تو اس نے ایک بندے نے انکر نے سوال کیا کہ اللہ کرے مطلب آپ کی بیٹی جو مریم نواز جیسی تو اس بندے نے کہا کبھی نہیں پھر اس نے کہا کہ زنداری کے بیٹے جیسی انہوں نے بولا کبھی نہیں پھر اسی بندے نے بولا عمران کا سبر کرنا وہی بندے سے علاقہ وہ پارٹی بھی سوال شریف کا پھر وہی بندے سے سوال ہوا کہ اگر آپ کا بیٹا عمران کا جیسا تو اس نے بولا انشاءاللہ ہوگا تو پھر یہ کیوں سوال پتہ وہ ہتھا ہے عمران کا اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سائشن نبنی رائے کا ازار ضرور کیجے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نابلے کا تب تک میجاز بھیجے گا اللہ حافظ